نینہ بوٹک میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج ہم آپ کو سکھانے والے ہیں کہ یہ ہک کے نشان کس طرح لگا جاتے ہیں ہائیوں کے اور سیٹ کی جڑائی کس پرکار کی جاتی ہے جس سے کسی کسی لوگوں کو شکایت آتی ہے کہ ہماری کمر جیسے کہ 32 ہے یا 33 ہے 33 کمر مان لو آپ تو انہوں نے جڑائی کی 33 کمر کی تو پھر بھی وہ لوس یا ٹیٹ ہو جاتی ہے تو ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ صحیح طریقے سے 33 کمر کس پرکار جوڑی جاتی ہے چلی ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اس ہکوں سے کہ ہم اپنے ہائی کس طرح لگائیں گے تو یہ ہمارے یہ ہک ہیں تو ہم ہک جو ہمارا یہ ہے اس کی یہاں نشان نہیں لگانا ہے نہ بھرکل پیچھے لگانا ہے جہاں سے یہ ہک کا گیپ ہوتا ہے ہک اٹھا ہوا ہوتا ہے وہاں ہمیں ہائی کا نشان لگانا ہے اس طرح اور انہیں نشانوں پر ہم اپنی ہائی ٹھوک دیں گے ہائی لگانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ہائی لگانے کا طریقہ یہ ہے ہائی لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ہائی لکا لی اور اس میں اس پرکار اس کو اس طرح سے لگا دیا دوسری ہائی بھی ہم اس طرح لگائیں گے اس طرح سے ہم نے اس کو لگا دیا لگانے کے بعد میں بہت سو لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں پھلے اس کے کانٹے سے ہی دیکھ لیں پھیل ہوئے ہیں زیادہ تو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس ہائی کو اس کے اوپر مطلب یہ بیلٹ کا جو استر ہوتا ہے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اس طرح سے تو وہ چیز بالکل گلت ہے اس لیے گلت ہے اس طرح سے لگانے کا طریقہ یہ ہوتا اس سے کیا لٹریشان آتی ہے کیا نقصان ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سے یہ نقصان ہے کہ یہ جو پتی ہے وہ ہمارے جسم میں چپتی ہے جب جسم میں چپتی ہے تو وہ بہت پریشان کرتی ہے کشٹومر کو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس استر کے نیچے اس طرح سے ہمیں اپنے بھکرم جو ہمارے کے چمک رہے آئے اس پہ ہائی لگانی ہے اس طرح سے اور اس کو زیادہ ٹھوکنا نہیں ہے پیش آرے کو ایسے کر کے لے بیل میں کر دینا ہے انگلی سے اس طرح دیکھ لینا ہے کہ ہمارے کوئی ہائی اٹھے ہوئی تو نہیں ہے اس طرح سے اس طرح سے ہمیں اپنی ہائی لگانا ہے اس طرح سے اوپر سے ہم سلائے لگا دیں گے اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے دونوں ہائی اپنی لگا رکھی ہیں اگے اگے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو اس طرح سے اپنے اس بیلٹ کی جڑ میں جہاں ہماری یہ پاکٹ ہے ٹکٹ پاکٹ اس ٹکٹ پاکٹ پہ خریب ایک ٹاکھا چڑھاتے ہوئے ہمیں سلائے لگانا دینا ہے اس طرح سے اس طرح سے ہم لگا دیں گے اب ہمارا یہ ہو گیا اس میں کہ ہم نے ہائیٹ ہو گئی ہیں وہ ہمارے اسطر کے اندر اندرگراؤنڈ ہو گئی تو اندرگراؤنڈ اس لئے ہو گئی کہ ہم نے ہائیٹ ہو گئی ہیں تو ادھر ہمارا کوئی چیز نہیں ہے اب یہ ہمارے نہ جسم میں چوبے گی نہ کچھ ہوگا اس لئے ہائی ایسے لگائیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دوسرا طریقہ کہ ہم اپنی سیٹ کی جڑائی کس پرکار کریں ہے 32 انچ تو ہم اس کو یہاں سے نشان لگائیں گے دیکھئے ہکہ سنتہ جو ہمارا ہے یہاں رکھیں گے ہم اپنا انچیٹے ہکے سنتے سے یہ فلائی ہے یہاں سے یہاں سے تو ہم یہاں سے رکھیں گے اور اس پرکار اپنی سیٹ پہ نشان لگا لیں گے مطلب 32 کمر ہے تو 16 انچ پہ ٹھیک ہے 16 انچ پہ نشان لگا لیا 16 انچ پہ نشان لگانے کے بعد پھر ہمیں اپنا دوسرا حصہ لینا ہے ویسے تو ایسی لگا دیتے ہیں اس پرکار کہ یہاں سے ہمیں اس فلائی سے ملا دیتے ہیں اس فلائی سے اس طرح اور ہم اس کو دونوں بیلٹ ملاتے ہوئے یہاں سے یہ فلائی آپ دیکھئے یہ ہائی والے حصہ ہے یہ فلائی کے کناری ہے یہ ایک فلائی کی کناری یہ ہے تو ہم اس کو یہاں سے ملائیں گے اس طرح کئی طریقے ہیں سیٹ کے نشان لائیں گے سب سے بیش طریقہ یہ ہے اس سے یہ ہوگا کہ ہماری کمر بلکل فکس آئے گی تو یہاں سے ہم اس طرح ملاتے ہوئے چلے جائیں گے اپنے دونوں بیلٹوں کو اس طرح اس طرح ملاتے چلے جائیں گے دونوں بیلٹوں کو اور ہم اپنے اس نشان پہ 32 والے پہ یہاں ہم نشان لگا دیں گے یہ اس طرح سے ہم نے اپنا نشان لگا لگے ہمیں یہ فلائی لگا کے اور اس کو چھوڑ دینا ہے اس پرکار اور ہمیں اپنی کمر دوبارہ چیک کرنی ہے دوبارہ ہمیں اپنی کمر چیک کرنی ہے یہ ہم نے دیکھ لینا ہے کہ سیٹ ہماری چھوٹی بڑی تو نہیں ہے یہ بھی کوئی سیم ہے تو ہمیں اب اپنا چیٹے اٹھانا ہے انچی ٹیپ اٹھا کے اور ہمیں اس طرح سے اپنی پوری سیٹ چیک کرنی ہے اس طرح سے یہ آگے ہماری 16 انچ آدھی سیٹ پہ میرا انچی ٹیپ پورا نہیں ہے مشین میں پھس ہوگا ہے اب یہاں سے ہمیں یہاں تک اپنے 16 انچ چیک کر لینا ہے اس طرح سے دیکھئے آپ 16 انچ یہاں تک ہونا چاہیے جہاں ہمارا یہ چین لگی ہے اور یہ سامنا ہے سامنا تک 16 انچ ہو جیسے تو یہ ہے 16 یہاں تولا جیے نہیں کہ آپ نے یہاں تک نہ اپنے 16 انچ آپ کا سامنے تک ہونا چاہیے جتنی بھی کمر ہو اس کا آدھا حصہ یہاں تک نہ اپنی چاہیے ٹھیک ہے اور پھر ہمیں سیٹ کی جوڑائی کس پر کرنا ہے آپ اس طرح سے لیں یہاں سے اور اپنے چوک کے نشان اس طرح اٹھا لیجئے اس طرح اس طرح چوک کے نشان اپنے اٹھا لیجئے اور اپنے یہاں سے سلائی لگا دیجئے یہاں سے آپ سلائی آپ کو زیادہ بڑی نہیں لگانا ہے جس سے ہماری کلکس سلائی اکھڑ جائے یا زیادہ یوز ہونے کے بعد کہیں سے پھٹ پھٹا جائے اس لئے آپ کو اس کے اوپر ہی دوسری سلائی لگانا ہے اور باریک ٹھاکے سے لگانا زیادہ نہ بھوٹا ہو نہ زیادہ بڑا ہو نویجئن تہاں کا یہ ہو گئی ہماری دو سلائی اب ہمیں لگانا ہے اس کی تیسری سلائی یہاں دکھیں سلائی کے اوپر ہی سلائی ہونا چاہیے سلائی سے ادھا ادھا ہٹ کے نہ ہو ورنہ اس کی درست صحیح طریقہ سے نہیں پھٹے گی اس طریقے سے آپ اپنے یہ کٹ کر لیں ہمارے تین سلائی یہ ہو گئی پھر ہم اس کو یہاں سے سیٹ کا اپنے سری طریقے سے کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کرنے کے بعد ہمیں سارے دھاگے اپنے ساپ کر لینا ہے اور اپنے اس سیٹ کے اوپر یہ کٹ لگا دینا ہے اس پرکار یہ کٹ اس لئے لگاتے ہیں کہ ہمارے ان کٹوں سے یہ فائدہ آئے ایک تو سیٹ ہماری صحیح طریقے سے بیٹھ جاتی ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے دھاگے نہیں نکلتے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے فولڈ کر کے اس سلائی تک سلائی سے تھوڑا ایک سوٹ ہٹا کے ادھر کو ہمیں یہاں سے سلائی لگا دینا ہے کچھا مار دینا ہے آپ چاہیں تو اس میں سوی سے بھی لنگر مار سکتے ہیں کچھ لوگ لنگر یوز کرتے ہیں اس طرح سے آپ سلائی مار دیں یا ہاتھ سے لنگر ڈال لیں اسی پرکار آپ اس پر سلائی لگا لیجیے دوسری سائیڈ میں تو ہمیں یہاں پر اپنے پوری سلائی لگا دے رہا ہے یہاں پر ہم نے سلائی لگا لیجی ہے اس میں ہم نے پوری سیٹ پر یہ سلائی لگا چکے آپ چاہیں تو اس میں لنگر ڈال سکتے ہیں بہت سو لوگ لنگر ڈالتے ہیں میں بھی لنگر ڈالتا ہوں میں نے ایک آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے اور سلائی بھی لگا دیتا ہوں کہ آج کل ریڈی میٹ کا زمانہ ہے آج کل ہر آدمی جلدی سوچتا ہے کہ ہمارا پیس جلدی بنے تو اس لئے ہم یہ سلائی بھی لگا دیتے ہیں اور یہ ہماری سیٹ بلکل کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی پلیز آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں اگر آپ کو سیگنے میں زیادہ سی پریشانی ہو پلیز تو ہمیں کمنٹس کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہے تو بہت بہت شکریہ بیل ایگن پر پریس کرنا نہ بھولیں جس سے ہم اپنے چینل پر کبھی بھی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو ملے ہنے والے